نمازکار میری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ملائی کوفتہ بنا رہی ہوں آج کی یہ ریسیپی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا یہ ملائی کوفتہ ایک دم سوفٹ موہ میں گھل جانے والا بن کر کے تیار ہوا ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم مسالوں کی تیاری کر لیں گے میں پہن میں دو چمز تیل ڈال رہی ہوں آدھا چمز جیرہ ڈالیں گے جیرہ کو اچھے سے چھٹک جانے دیں گے اب یہاں پر میں پانچ لونگ تین الائچیں اور تھوڑے دالچینی کے ٹکڑا ڈال رہی ہوں آدھا اینچ ادھرک کا ٹکڑا ہے اسے بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے اور تین چھوٹے سائز کے ہر ہی میرچیں اسے بھی کٹ کر کے ڈالیں گے سبھی چیزوں کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ بھون لیں گے اب یہاں پر میں تھوڑے سے کاجو اور تھوڑے سے یہ بادام ہے اسے بھی ڈال رہی ہوں اسے بھی ہلکا سا بھون لیں گے بھون لینے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے 8 سے 10 یہ کالی میٹ سے اسے بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا یہ دھنیا پتہ کہ ڈنٹل ہے اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ پیاج ڈال کر کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ پیاج کو اچھے سے بھون لیں اس کے بعد آپ ٹماٹر کو ڈالیں یہاں تین ٹماٹر ہے اسے میں کٹ کر کے ڈالیں گے اور یہ آدھا چمچ نمک ہے اسے ڈال دیں گے اور لو فلیم پہ ٹماٹر کو گل جانے دیں گے یہاں ڈھککن بن کر کے ہم پانچ منٹی سے پکنے دیں گے یہ دو سو گرام پنیر ہے اسے ہم توڑ لیں گے یہ گھر کا بنا ہوا پنیر ہے آج کی یہ ریسپی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے مل سکے اس میں ایک چمچ کسوری میتی تھوڑا سا ادھرک ڈال رہے ہوں تھوڑا سا دھنیا کے پتی ڈالیں گے اور آدھا چمچ سے بھی کم میاں پر نمک ڈال رہے ہوں 140 اسپون جیرہ پاؤنڈر ڈال رہے ہوں اور دو چمچ یہ میدہ ہے اگر میدہ نہ ہو تو آپ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں سب سے چیزوں کو مسلتے ہوئے ایک سوفٹ ڈو ہم بنا کر کے تیار کر لیں گے اسے ہتھیلیوں کی مدد سے تین سے چار منٹ تک مسلتے ہوئے اگر آپ چکنا ڈو بنا کر کے تیار کر لیں گے جیسے گلاب جامون کا ہم بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے بہت ہی سوفٹ ملائی کوفتہ بن کر کے تیار ہوگا دیکھیں میں نے تین سے چار منٹ تک بلکل اچھا سے اسے مسل کر کے اگر آپ سوفٹ بنا کر کے تیار کر لیں ہوں ہمارا مسالہ بھی پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے ٹماٹر بلکل اچھے سے کل گیا ہے یہاں پر گیس کا فلم بند کر دیں گے اور اسے ہم تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کریں گے آدھا لیٹر دودھ کا مائے یہاں پر کھوہ بنا کر کے تیار کر لیں ہوں اس میں کٹے ہوئے کاجو ڈال رہی ہوں تھوڑا سدھنیا کی پتی اور چھٹکی بھر میں یہاں پر نمک ڈال رہی ہوں نمک زیادہ نہیں ڈالیں گے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو کھوہ کو اسکیپ کر کے صرف dry fruit کا بھی stuffing up تیار کر سکتے ہیں آپ اپنے چوائس سے صرف خوہ کا بھی stuffing تیار کر سکتے ہیں اور صرف dry fruit کا بھی stuffing تیار کر سکتے ہیں stuffing بن کر کے بالکل تیار ہو گیا ہے اب چلیے پنیر کے ہم balls بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں آپ کو چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ کو ملائی کوفتہ بنانا ہو اسی حساب سے آپ بنا کر کے تیار کر لیں اتنے میں تیرہ بال بن کر کے تیار ہو گیا ہے میں سب ہی کو ایک ہی بار میں بنا کر کے گول کر کے رکھ لے رہی ہوں اب ہم یہاں پر یہ سٹاپنگ بھریں گے ایک بار میں جتنا آئے اتنا سٹاپنگ بھر کر کے تیار کر لیں گے میرے طریقے سے یہ ملائی کوفتہ آپ لوگ ایک بار جرور ٹرائی کریں اور کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بتائیں آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی اس سے مجھے پتا چلے گا کہ میری ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگ رہی ہے دیکھیں بہت ہی آسان ہے بنانا لیکن بن کر کے تیار ہو گیا میں ایک ہی بار میں سب ہی بالز کو بنا کر کے تیار کر لے رہی ہوں انگٹے کے مدد سے ہلکا سا یہاں پر ہم گڑھا بنا لیں گے اور جتنا ہے اتنا سٹاپنگ ہم بھر کر کے تیار کر لیں گے گھر میں چھوٹی موٹی پارٹی ہو یا فنسن ہو آپ اس طرح سے ملائی کوفتہ بنائیں گے سبھی کو بہت پسند آئے گا سبھی کا یہ ریسپی فیبریٹ ہو جائے گا اتنا زیادہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں دیکھیں میں سارے بالز بنا کر کے تیار کر لی ہوں ادھر ہمارا مسالہ بھی بلکل اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اسے ہم گرائنڈ کر کے ایک سمودھ پیشٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے تھوڑا سمیہ پانی ڈال رہی ہوں دیکھیں ایک دن ہم سمودھ پیشٹ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب کوفتہ کو تلنے کے لیے پین میں میں تیل ڈالی ہوں کوفتہ کو میں سیلو فرائی کروں گی تیل گرم ہو گیا ہے سارے بالز ہم ڈال دیں گے اور فلیم ہم میڈیوم ٹو لو رکھیں گے آپ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں میں اسے سیلو فرائی کر رہی ہوں بہت ہی جلدی یہ فرائی ہو جاتا ہے بلکل ہی زیادہ سمیہ نہیں لگتا ہے ایک دن ہم میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اسے ہم تلیں گے ہائی فلیم پہ بلکل بھی نہیں تلیں گے نہیں تو یہ ترنت جلنے لگے گا اسے پلٹ پلٹ کے ہم چاروں سائٹ سے سیکھ لیں گے بہت ہی جلدی یہ فرائی ہو جاتا ہے اسے ہم نکال لیں گے سارے بالز بن کر کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں اب اسی پین میں میں مسالہ کو بھون لوں گی تیل تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے میں نکال لے رہی ہوں تیل کو تیس پتہ ڈالیں گے اور پیسا ہوا مسالہ ڈال دیں گے اگر مسالہ ہلکا دردرہ ہو تو آپ چھان لیں اسے میں ایک دم بارک پیس لی ہوں اس لئے میں نہیں چھان رہی ہوں ایک دم اسپونت میں پیس کر کے تیار کر لی ہوں مسالہ اب یہاں پر ایک چمچ دھنیا ڈال رہی ہوں آدھا چمچ کسمیری لال میٹھ اسے کلر بہت ہی اچھا آتا ہے اور ایک چمچ کسوری میں تھی اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم مسالہ کو بھون لیں گے یہاں میں آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہوں نمک میں پہلے بھی ڈالی ہوں اس لئے آپ انداز سے نمک ڈالیں مسالہ کو اچھے سے بھونیں گے یہ کی مسالہ لگ بگ بھون کر کے تیار ہو گیا ہے مسالہ کو بھوننے میں پانچ سے سات منٹ لگ جاتا ہے اب یہاں پر یہ گھر کی تاجہ ملائی ہے اسے میں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو امول فریس کریم بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایک دم ساہی ملائی کوفتہ بنانا چاہتے ہیں ریسٹورینٹ اسٹیل تو ملائی کا یو جرور کریں ون فورٹ ٹی اسپون میں ہلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں ہلدی آپ سٹارٹنگ میں ہی ڈال دیں میں بھول گئی تھی ڈالنا اس لئے میں لاشٹ میں ڈال رہی ہوں دیکھیں مسالہ بلکل اچھے سے بھون گیا ہے اور گھر کا جو تاجہ ملائی ہوتا ہے اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ مسالہ بلکل اچھے سے بھون گیا ہے یہاں میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں گریوی ایک دم گاڑھا بنا کر کے تیار کریں گے اور یہاں میں ایک چمچ ٹومیٹو سانس ڈال رہی ہوں آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ملائی کوفتوں میں تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا کی پتی ڈال رہی ہوں میکس کریں گے اسے ہم ڈھک کر کے تین سے چار منٹ تک لو فلیم پہ ہم گریوی کو پکا لیں گے یہ تین سے چار منٹ ہو گیا ہے ایک گریوی بن کر کے ہم بلکل تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت ہی اچھا بن کر کے تیار ہوا ہے اب اس میں ہم ڈائریکٹ کوفتوں کو نہیں ڈالیں گے یہ کوفتیں بہت سوفٹ ہوتے ہیں ٹوٹنے لگتے ہیں ہم اس طرح سے پلیٹ میں ڈالیں گے اور اوپر سے گریوی ڈال دیں گے سرف کرتے سب میں آپ کوفتوں کو بنا کر رکھ لیں اور گریوی بھی بنا کر کے رکھ لیں اور جب سرف کرنا ہو آپ گرما گرم اسے سرف کریں پلیٹ میں کوفتوں کو رکھ لیں اور اسے سرف کریں اوپر سے ہم تھوڑا سا ملائی ڈالیں گے کیونکہ ہم اسے ریسٹورینٹ اسٹائل بنا رہے ہیں لیکن بہت ہی اچھے ملائی کوفتہ بن کر کے تیار ہوا ہے میری طریقے سے آپ لوگ ایک بار جرور ٹرائی کریں اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک جرور کر دیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد